لیکچر 16 کا یہ جو دوسرا حصہ ہم ابھی پڑھیں گے بیٹا یہ پیل نمبر 31 اور 32 سے ہے اس کا جو فرسٹ ہم نے پارٹ لیکچر 16 کا دیکھا اس میں ہم پیل نمبر ہم نے 28, 29 اور 30 سے ہم نے پڑھا جبکہ یہ والا جو ہم سوال کریں گے یہ 31 پیج پر ایک سوال ہے اور ایک سوال آپ کے سامنے ابھی آئے گا 32 پیج پر ہے پہلا سوال آپ نے پڑھے بیٹا دونوں سوال آپ کے نظر سے گزر چکے ہیں پہلا سوال پر جاتے ہیں 31 کے سوال نمبر 4 پر دج زیر الفاظ پر اعراب لگائیں اعراب لگانا بیٹا زبر زیر پیش حالت سکون جزم تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور شد کا لگانا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اعراب لگانا کے لفظ کو آپ نے اعراب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بیٹا تلفز کا فائدہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ لفظ کا تلفز تب پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو اس کے اوپر زبر زیر پیش کا پتہ ہو اور اگر نہیں پتا ہوگا تو آپ اس کو غلط پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تلفز کو ہم ٹھیک کر دیں ہم اعراب میں میں نے آپ کو بتایا ہے بیٹا اس سے پہلے بھی میں تین یہاں پر صرف اعراب آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے پیپرز کے اندر کرنے ہیں یا اس کو لکھنا ہے لیکن سب سے پہلے جو اعراب کا سوال ہوگا اس میں پہلی ہیڈنگ آپ الفاظ کی دیں گے پھر توڑ کی پھر جوڑ کی الفاظ میں آپ نے بغیر اعراب لگائے ہوئے الفاظ کا لکھنا ہے جیسے یہاں پر تین ابھی میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں بتنیت ایک لفظ ہے تحفظ ہے اور متصرف ہے ان کو بغیر آپ نے اعراب کے لکھنا ہے جیسے سادہ لکھتے ہیں توڑ میں آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ اس لفظ کے اندر جتنے حروف ہیں اس کو الادہ کرنا ہے جیسے میں نے واؤ توے نون چھوٹی یہ چھوٹی یہ اور تے یہاں پر میں نے اس کو الادہ کر دیا یہ کو دو دفعہ کیوں لایا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح تحفظ میں میں نے الادہ کر دیا متصرف میں نے الادہ کر دیا جوڑ میں ہم کیا کرتے ہیں بیٹا جوڑ میں ہم وہی لفظ پورا کر کے دوبارہ لکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر اعراب لگا لیتے ہیں اعراب میں یہ کوشش کرنی ہے کہ بلیو سے ہی آپ لکھیں لیکن جو اعراب لگائیں وہ بلیک سے آپ لگا لیں تاکہ جو چیکر ہے اس کو سامنے نظر آ جائے زبر زیر پیش جو آپ نے اوپر اعراب لگائے ہوئے ہیں تو وطنیت کو دیکھتے ہیں بیٹا اس کی اوپر کیا اعراب ہیں تو باؤ کی اوپر زبر توئے کی اوپر زبر نون کے نیچے زیر یہ ساکن ہے یہ متحرک یعنی اس کی اوپر زبر ہے اصل میں بیٹا یہ یہاں پر آپ دیکھیں اس کی اوپر شد ہے اور شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا شد کے کسی بھی حرف کی اوپر آ جائے یاد رکھیں تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر دو حرف ہیں پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرے حرف کی اوپر زبر ہوگا یا زیر ہوگا اس کے نیچے یا پیش ہوگا دیکھیں میں پڑھتا ہوں نہ آپ سمجھ جائیں گے وطنیت ہم نے ہمیشہ شد کو تین کنگرو والی جو ایسی شد ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ہم دو دفع ادا کرتے ہیں تو وطنیت ٹھیک ہے وطنیت نہیں کہا یہ کی اوپر زیر تو یہ پہلی دفعہ وطنیت تو یہ ساکن ہے اور دوسری دفعہ یہ پر کیا ہوگا یت ہے تو یہ پر زبر اٹے آخری جو ہوگا اردو کا ہمیشہ یاد رکھیں حرف وہ ساکن ہوتا ہے بیٹا جب تک وہ مرکبات میں استعمال نہ ہو یعنی مرکب ذاتی ہوتا ہے بعض اوقات یا توصیفی ہوتا ہے تو مرکب عطفی ہوتا ہے اس میں وہ آخری حرف جو ہوتا ہے بعض اوقات جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کی اوپر وہ کیا ہوتی ہے پیش ہوتی ہے دیکھیں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں اب میں کہتا ہوں آپ کو دن و رات اب آپ سمجھ جائیں گے دن و رات اگر میں دن کو ویسے پڑھوں تو نون کی اوپر ساکن ہے نون ساکن ہوگا دن کو الادہ کر دوں لیکن جب میں نے اس کو مرکب بنا لیا تو دنوں تو نون کی اوپر اب کیا ہے بیٹا پیش آ رہی ہے آخری تے تو ساکن ہے لیکن دن کی اوپر اس وقت حرکت آئے گی جس وقت وہ مرکب میں استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے تو ویسے اردو کے تمام آخری حروف آپ نہ بھی لکھیں آخری حرش پر وہ ساکن ہوتے ہیں تحفظ اس میں فے کی اوپر شد ہے تو دو دفعہ پڑھا ہے دیکھیں تے کی اوپر زبر ہے کی اوپر زبر فے ساکن ہے اور فے تحفظ پڑھے تو فے کی اوپر پیش ہے اور زوئی کی اوپر کیا بیٹا ساکن ہے زوئی ساکن ہے متصرف دیکھیں یہاں پر رے کی اوپر آپ کو نظر آئے گی شد ہے تو متصرف مین پیش ہے اوپر تے کی اوپر زبر سوار کی اوپر زبر رے ساکن ہے پہلا اور رے پھر نیچے زبر ہے اور فے ساکن ہے متصرف ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ سمجھ جائیں گے وطنیت ٹھیک ہے واؤ کی اوپر زبر توئی کی اوپر زبر نون کے نیچے زیر یہ کی اوپر شد کی اوپر زبر ہے شد بھی ہے اور زبر ہے اور توئی ساکن ہے تافوز میں تے کی اوپر زبر ہے کی اوپر زبر فے کی اوپر شد ہے ساتھ اوپر پیش ہے اور زوئی کیا بٹا ساکن ہے اور متصرف میں مین کی اوپر پیش تے کی اوپر زبر سوار کی اوپر زبر اور رے کی اوپر شد ہے لیکن زیر ہے متصرف رف ہے ٹھیک ہے اور فے ساکن ہے تو اس طرح آپ نے بیٹا یہ ہمیشہ کرنا ہے اس کے لئے پہ جو میں پڑھ دیتا ہوں آپ خود لگا لیں گے وطنیت میں لکھتی ہے مفقر اسلام یہاں پر کاف کی اوپر مفقر کے کاف کے اوپر جو ہے نا بیٹا آپ یہاں پر شد لگائیں گے تو مفقر اسلام مفقر اسلام متصرف پڑھ لیے تصور ملت تصور میں واؤ کے پرشد ہے اور لام پرشد ہے ملت تحفظ ہم نے پڑھ لیے اور برے عظیم ریک کی اوپر شد ہے بیٹ برے عظیم تو یہ آپ نے باقی خود لگانا ہے بیٹا آپ کا انور آپ نے پھر مجھے بیجنے میں دیکھوں گا کہ آپ نے کیسے لگائیں یہ آپ کا کام ہے یہاں پر بھی آپ کا انور ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک انور یہ بھلا بھی کرنا ہے بیٹا انور تھوڑا زیادہ ہے لیکن آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی فائدہ ہے کہ جتنا آپ پڑھیں گے تو اتنا ہی اچھی کتاب آپ کو سمجھ آئے گی جلدی آپ کو ٹائم ملے گا یاد کرنے کے لیے اور جو اس سے پہلے والا لیکچر ہے اس کے اوپر بیٹا میں نے بقائدہ آپ پکچر کے اوپر دیکھیں گے جو ہومورک ہوتا ہے تو میں ایچ ڈبلیو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے اشار کو آپ نے کوپیز میں لکھنا ہے اور آپ نے وہاں پر فرہنگ اور معروضی سوالات کو کتاب کی اوپر کرنا ہے اور سوال میں نے آپ کو وہاں پہ جو ہیں جو کرنا ہے سوال تو میں نے اوپر ہومورک لکھ دیا ہے تو وہ سوال آپ کے ہومورک ہوں گے جس کی اوپر میں ایچ ڈبلیو لکھ دیتا ہوں ہومورک ٹھیک ہے رموز اوکاف یہ ہم نے پڑھ لیا بیٹا اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اس کتاب میں سیکنڈ ڈیئر میں کل رموز اوکاف جو ہیں وہ آٹھ ذکر کیے گئے ہیں صرف وہ صرف آٹھ ٹھیک ہے ہم نے اس سے دو سے پہلے بیٹا پانچ پڑھ لی ہیں ہم نے رابطہ پڑھ لی ہے تفصیلیاں ہم نے پڑھ لی ہے وابین ہم نے پڑھا ہے ہم نے سوالیاں پڑھا ہے ندائیا یا فجائیا یہ پانچ ہم نے پڑھ لی ہیں آج ہم دو پڑھیں گے ایک پڑھیں گے کوسین اور ایک پڑھیں گے ہم رموز اوکاف میں خط صرف ایک رہ جائے گا اس کا نام ہے وقفہ انشاءاللہ نیکس چپٹر میں وہ آ جائے گا وقفہ اس کو ہم پڑھ لیں گے تو سیون ساتھ ہمارے رموز اوکاف ہو جائیں گے ایک رہ جائے گا اب کوسین کیا ہے اور خط کیا ہے اس کو یہاں پہ سمجھ لیں صفحہ نمبر آپ 32 نکال لیں 32 اس کی اوپر سے ہی حل کرتے ہیں کتاب کی اوپر سے کوسین دیکھیں بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی علامت کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا چار ہیڈنز کے ساتھ یہ سوال کرنا ہے علامت تعریف استعمال مثالیں خط کو بھی علامت تعریف استعمال مثالیں تو چار ہیڈنز کے ساتھ آپ یہ سوال کریں گے کوسین پہلے علامت لگاتے ہیں بیٹا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے بریکٹس ٹھیک ہے اس کو بریکٹس کہتے ہیں آپ کو یہ دیکھنے میں نظر آرہا ہے خط خط کی علامت یہ لکیر ہے بیٹا یہ جیسے میں نے لگائی ہوئی ہے آپ کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکیر اس کی علامت ہے تعریف دیکھتے ہیں کوسین کی کیا بیٹا یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب کی اوپر کوسین کوس اور اسی کوسین کے اندر کمان کمان جس میں تیر رکھ کر پھینکا جاتا ہے اس کی جو میں دیکھیں بیٹا آپ کو اس کی شکل میں نظر آرہا ہوگا یہ ایسے لگ رہے جیسے آپ نے یہاں پر تیر رکھا اور آگے پھینکا تو کوس کوس ایک کمان کو کہتے ہیں تو دو ہیں تو یہ کوسین ہو گئے کوسین ٹھیک ہے تو کمان کو کہتے ہیں کمان کی جمعہ ہے کوسین کوس کی جمعہ کوسین مطلب کہہ کمان ٹھیک ہے یہ تعریف میں آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پر اتنا ہی ہے استعمال میں آپ کیا لکھیں گے آپ کی بک میں ہے عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو تو اسی کہیں گے ہم کیا بیٹا ہے اس کو ہم کوسین کے اندر رکھیں گے یہ جملہ مہترزہ جملہ مہترزہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اضافی ہوتا ہے جس کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر وہ جملہ آپ بیچ میں سے نکال بھی دیں تو جملے پر فرق نہیں پڑتا کوسین میں لکھا جاتا ہے میں آپ کو اب مثالوں سے سمجھاتا ہوں دیکھیں ایک تو مثال آپ کی کتاب کے اندر ہے احمد کے والد اب بریکٹس کے اندر کیا لکھا ہے جو کہ ڈاکٹر ہیں کل امریکہ جا رہے ہیں میں پہلے اس کو پڑھ رہا ہوں اس کوسین والے جملے کے ساتھ اور پھر پڑھوں گا اس کوسین والے جملے کے بغیر آپ دیکھیں گے فرق نہیں پڑتا احمد کے والد جو کہ ڈاکٹر ہیں تو احمد کے والد کے بارے میں بتا دی جو کہ ڈاکٹر ہیں کل امریکہ جا رہے ہیں یہ بتا دیا اگر میں اس کو اس طرح پڑھوں احمد کے والد کل امریکہ جا رہے ہیں تو فرق نہیں پڑے گا لیکن جملہ مہترزہ اضافی عبارت اس کی ہوتی ہے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے تو جو اضافی چیز آئے گی بیٹا اس کو آپ بریکرز کوسین کے اندر لکھیں گے جیسے یہاں پر جو کہ ڈاکٹر ہیں کو کوسین کے اندر بریکرز کے اندر لکھا گیا ہے دو اور مثالیں آپ اس کے ساتھ لکھنے اختر دام کا طالب علم آج غیر حاضر ہے تو اختر آج حیرہ غیر حاضر ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اضافی چیز ہے دام کا طالب علم تو میں نے اس کو کس کے لیے اندر رکھ دیا ہے کوسین کے اندر رکھ کے لکھ دیا ہے اسمان علی کا بھائی کرکٹ کا اچھا کھلاڑی ہے ٹھیک ہے یا شاہد افریدی ٹھیک ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ کا کھلاڑی ٹھیک ہے آج جو ہے وہ سہتیاب ہو چکا ہے سہتیاب ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں وہ کرکٹ کا کھلاڑی شاہد افریدی یا اسمان علی کا بھائی کرکٹ کا کھلاڑی ہے تو جو وضاحت کر دی اس بندے کے بارے میں اس کو میں نے کوسین کے اندر رکھ دیا اور لکھ لیا یہ اضافی بارت ہے جملہ محترزہ ہوتا ہے اس کا اصل جملے سے تعلق نہیں ہے لیکن صرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وضاحت پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کون شخص ہے بتانے کے لیے لوگوں کو بعض اقار کہ اب مثال کے طور پر اختر آج غر آذر ہے تو کیا پتہ ہے اختر نائنٹھ میں بھی پڑھتا ہو نہم میں بھی پڑھتا ہو تو دہم کا طالب علم ہو گیا تو اس ویسے اس کو دہم کا طالب علم ہم نے لکھ لیا تو یہ جو ہوتے ہیں بیٹا یہ اضافی بارت اس کو کوسین کے اندر لکھیں گے استعمال اس کا ایک ہی ہے مثالے میں آپ کو دو دے دیں یہاں پہ آپ دو اور لکھ رہے ہیں اور ایک آپ کے ثبت کے اندر بھی ہے تو تین مثالے ہوں گے ایک اور بات بیٹا یہاں پہ کرتا ہے چلوں کہ رموزی اوقاف کو اب اشار کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں بعض جگہ پہ اشار کے اندر اس لئے آپ کو نہیں لکھوائے شہر پہلی مسئلت ہوتی ہے بچوں کو یہ یاد کرنا ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے آپ اس کو اس کو سوال کو طبیل نہ کریں آپ سیدھا سیدھا جملوں کی صورت میں یاد کریں ٹھیک ہے اشار جہاں پہ ضرورت پڑھتے ہیں مجبوری ہے ہمارا ہماری مجبوری ہوتی ہے وہاں پر وہاں پہ ہمیں یاد کرنے پڑھتے ہیں جیسے سنتوں میں یاد کرنے پڑھتے ہیں تشبیح میں یاد کرنے پڑھتے ہیں اس تیارہ میں وہاں پہ یاد کرنے یہاں پہ ضروری نہیں ہے آپ نے اشار کے ساتھ ذکر نہ کریں ٹھیک ہے خط پڑھتے ہیں بیٹا خط کی علامت یہاں پہ یہ میں لگا دی اس کی تعریف یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی آپ نے لکھنا ہے خط لغت میں نشان کو کہتے ہیں خط لغت میں نشان کو کہتے ہیں یہ تعریف کے اندر لکھنا ہے استعمال یہاں پہ بیٹا دو استعمال ہیں اور دونوں کے ساتھ ایک ایک مثال ہے پہلا استعمال دیکھیں یہاں پر لکھا ہے یہ علامت جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے تو یہ بھی بیٹا لگائی جاتی ہے جیسے جملہ معترضہ کے لیے آپ بریکٹس کے استعمال کرتے ہیں اسی لیے یہاں پر جملہ معترضہ کے لیے خط کے استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے دیکھو میری رائے میں اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامی ہیں یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا جس میں دونوں خط کے نشان کے درمیان کا اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں یہ جملہ معترضہ ہے بیٹا تو جملہ معترضہ سے پہلے لگا دیا نشان نظر آرہا ہے آپ کو جملہ معترضہ کے بعد میں لگا دیا اس کی اصل عبارت سے تعلق نہیں ہوتا اضافی عبارت ہے اگر میں اس کو اس طرح پڑھوں میرے رائے میں ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامی ہیں پھر بھی جملہ ٹھیک ہے لیکن جملے کی وضاحت کرنے کے لیے میری رائے میں اگرچہ میں مارے تعلیم تو نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اس نے لکھ دیا ہمارے نظام تعلیم میں بہت خرابی ہیں تو آپ اضافی چیزوں کو جملہ معترضہ کہ پہلے اور آخر میں بھی خط کو لگا سکتے ہیں اس نشان کو اس کی مثال بھی دے دی استعمال دوسرا جب ایک لفظ کی وضاحت میں کئی دیگر الفاظ استعمال ہوں تو لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں یعنی ایک لفظ ہے اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے کوئی بھی لفظ ہے تو اس کے بعد آپ اس کو نشان کو لگائیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں لکھتے ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں پھر اس نشان کو لگا اگر اس کو کلوز کر دیں بند کر دیں مثال دیتا ہوں بیٹا دیکھیں میں نے اپنے گھر کا ذکر کر دیا ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں سارا مکان تو سارے مکان کے اندر اب مختلف چیزیں ہیں تو مکان کے اندر چیزوں کا ذکر کرنا ہے میں نے دیواروں کا ذکر کرنا ہے فرنیچر کا ذکر کرنا ہے پردے کا ذکر کرنا ہے بجلی کے سامان کا ذکر کرنا ہے تو میں نے اس جو اضافی چیزوں کا ذکر کیا ہے مکان میں ساری چیزیں تو آ گئی ہیں لیکن اس کو میں خط کے اندر لکھ سکتا ہوں خط کے نشان کے اندر لکھ سکتا ہوں سارا مکان دیکھیں دیواریں فرنیچر پردے اور بجلی کا سامان سب جل کر راکھ ہو گیا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا سارا مکان جل کر راکھ ہو گیا جملے پر اثر نہیں پڑتا لیکن میں نے بتانی ہے کوئی چیز باقی نہیں تو بتا دیا کہ سارا مکان اور خط کے اندر یہ لکھ دیا جملہ محترزہ اور دیگر چیزوں کو بیان کر دیا دیواریں فرنیچر کچھ بھی باقی نہیں رہا دوسرا دیکھیں بیٹا سلیم امریکہ چلا گیا یہ جملہ بھی ٹھیک ہے لیکن سلیم بلکہ اس کا سارا خندان یہ جملہ آپ نے لکھ سکتے ہیں سلیم کے ساتھ اور لوگوں کو اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ اس کا سارا خندان ہم نے خط کے اندر لکھ لیا اس کا اثر عبارت سے تعلق نہیں ہے لیکن وضاحت کے لئے بتا دیا کہ سلیم اکیلہ نہیں گیا اس کا پورا خندان چلا گیا اگر ہم یہ کہیں کہ سلیم امریکہ چلا گیا پھر بھی جملہ ٹھیک ہوگا جملے پر اثر نہیں پڑے گئی یہ ایسی جملہ محترزہ جملہ محترزہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو اصل عبارت سے تعلق نہیں رکھتا اگر وہ جملہ بیچ میں سے نکال بھی دیں تو عبارت خراب نہیں ہوگی جبکہ باقی ایسے جملے میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نکال دیں تو جملے کے اندر صحیحیت خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ تو کسی بھی حرف میں سے کسی چیز کو نکال دیں تو جملہ پورا نہیں ہوگا جملہ آدھا رہ جائے گا جیسے آپ نے مرکب مفید اور غیر مفید پڑا ہوگا دیکھیں غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ سننے والا بات کہہ کر چپ ہو جائے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے مرکب مفید جیسے کہ دن اور رات شام و سہر شام و سہر ہم کہتے ہیں نا یہ مرکب ہے مرکب غیر مفید ہے مفید وہ جملہ ہوتا ہے کہ پوری بات ذکر ہو وہ تو مجھے شام و سہر ملتا تھا ٹھیک ہے وہ تو مجھے شام و سہر ملتا تھا تو شام و سہر ملتا ہے یہ پورا جملہ ہے تو اب میں تھا بھی ذکر کیا ہے میں نے فیلے ناکس کہہ گئے وہ تو مجھے وہ میں نے ذکر کر دیا اسم ہے اور اشارہ ہے وہ تو مجھے سہر و شام ملتا تھا ملنا فیل ہے تو میں نے جملہ فیلیاں بنا دیا لیکن بیٹا کیا ہوا اس سے پورا جملے کی سمجھ آگئی سے کہتے ہیں مرکب مفید ٹھیک ہے تو آپ کسی جملے کے اندر سے کوئی بھی حرف نکال نہیں سکتے کیوں فیل نہیں نکال سکتے فیل نکالیں گے جملہ فیلیاں نہیں بنے گا ٹھیک ہے بعض اوقات فائل چھپا ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں جو قواعد کے اندر بیان کی جاتی ہیں بیٹا اس کی بھی کوشش کریں قواعد کو سیکھیں کریمر کو سیکھیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے بیٹا اس سبق سے آپ کو انشاءاللہ رموز وقاف کی لکھنے کا طریقہ اور اس کی سمجھ آگئی ہوگی کی کوششیں کسے کہتے ہیں خط کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اعراب لگانے کا بھی طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا تو بیٹا جس طرح آپ محنت کر رہی ہیں اسی طرح محنت کرنی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا بیٹا دیکھیں جب شروع کیا تھا تو مجھے یہ امید نہیں تھی اللہ کی ذات پر تو امید تھی لیکن اپنی ہم تو سوس لوگ ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھی ہو اس طرح لیکچر دیں گے لیکن آج آپ کا جو فرسٹ راؤنڈ ہے آپ شروع کر رہے ہیں چار راؤنڈ میں آپ کے فرسٹ راؤنڈ کے پہلے چار اسباق الحمدللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو چکے ہیں تو یہ فرسٹ راؤنڈ کے چار سبق آپ کے تھے تو اس کا مطلب ہے نصر کا حسام نے الحمدللہ پڑھ لیا پھر ہم اب نظم کی اوپر انشاءاللہ جائیں گے اور غزر کی اوپر ہم بات کریں گے تاکہ آپ کا فرسٹ راؤنڈ مکمل ہو جائے تو آپ نے محنت کرنی ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ امید ہے نیکسٹ منت میں ہمارے کالیجز بھی کھل جائیں تو سامنے لیکچر دیں گے یہ سلسلہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھیں گے کوشش کریں گے اہم اہم چیزوں کو ذکر کروں گا پھر روز کا لیکچر تو نہیں دے سکوں گا لیکن خاص چیزیں میں بیان کردی کروں گا جیسے گرامر ہو گئی اور مشکل جو چیزیں ہو گئی اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں فائدہ ہوتا ہے بچوں کے لیے لیکن جو اصل ہمارا لیکچر وہ انشاءاللہ کالیج میں ہوگا آپ نے دعا کرنی ہے بیٹا سب کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے ٹیچرز کے لیے اپنے کالیج کے لیے سارے بچوں کے لیے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیریت کریں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں جتنے بیمار ہیں بیٹا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دیں جتنے دنیا سے چل بسے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں مختلف خبریں ملتی رہتی ہیں بچوں کی طرف سے اور ادھر ادھر کہ فلان شخص فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں تو ہم دعا کر سکتے ہیں بیٹا ہم سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں نماز کے بعد دعا کریں ان کے لیے تو آپ نے اس کی بیٹا ہمیشہ کوشش کرنی ہے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے خوش رہیں آباد رہیں والسلام